مستان کچھ سمیں پہلے آپ کو ایک خبر دکھائی تھی ہم نے جس خبر میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جو پری میچور بیبیز ہیں یا کسی بیبی کو کوئی جائندس ہے یا اور کچھ پرابلم ہے تو انہی کس طرح سے یہاں پر رکھا جاتا ہے ڈاکٹرز کی نگرانی می ٹوئنٹی فور انٹو سیون کس طرح سے انہی اس طرح کا انوارمنٹ دیا جاتا ہے تھا کہ وہ سوائیو کر پائیں بہتر طریقے سے انہی اس طریقے کا انوارمنٹ دیا جائے جو ان کو ماں کے گرب میں ملتا ہے تو آپ دیکھیں اسی پر زیادہ بارچیت کرنے کے لئے دکٹر ارون شرما جی ہمارے ساتھ ہیں میڈیکل سپریٹین ان سے ہی جانیں گے اس کے بارے میں زیادہ اور آپ کو یہ بھی جان کر خوشی ہوگی کہ جب کشمیر میں اب پہلی بار اس ہسپٹل میں آپ کو ایسی سوویدھائیں ملیں گی جو آپ کو پہلی کہیں نہیں ملتی تھی اب دراصل سرکار دیرے دیرے ہی سہی پر اس طرح کی جو ہے فسائلٹیز گورنمنٹ ہسپٹلز میں بھی لے کر آ رہے ہیں آپ کو میں بتا دوں گورنمن ملنے والا ہے ملک پینک کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ وہ جہاں پر ماں کا دودھ جو ہے وہ بچوں کو دیا جائے گا کئی ماں اپنے بچوں کو خود فیڈ نہیں کر پاتی ہیں یہ انہیں دودھ نہیں بنتا ہے پر وہاں آپ ملک پینک سے دودھ لے سکتے ہیں اب اس کے لئے بھی زیادہ کیا پراودھان ہیں وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے جلد ہی بھی جو ہے اناؤنس کیا جائے گا پر اسی پر زیادہ کیا کچھ باتشت کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ارون شرما جی ہیں صرف بہت دو ملک پینک کے بات کریں تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جب یہ یہاں پر پاس ہو جائے گا یہ مل جائے گا یہاں پر لوگوں کو یہ ملنے لگے گی تو کتنی آسانی لوگوں کو یہاں پر ہوگی ملک پینک کے دورانی شروع کیا گیا تھا ملک پینک کی جہاں تک بات کر رہے ہیں دو سال سے ہمارا یہاں پر نکو جو ہے نیو نیو نیٹر ٹینسیب کے لئے ہمارے چل رہا ہے پلس ہماری آپسٹیٹک کی گائنی کی چار آپریشن تھیٹر سے ہمارے پاس ہمارے پاس labor rooms holes ہے تو یہ ساری basic maternity میکن چائیڈ سرچیز تھی چائیڈ میں بھی نیو نیورنٹالوجی سرچیز تھی اس کو آگے پیدا کرلے کے لئے فیچر ایسپینشن کے ل côterson کو چلید ہمارے ہمارے ان کو اس کو طور ایک سپرحٹس ہیلٹی ہ SPD کے طور پر دیویلپ کر رہے ہیں جس میں کی نیو نیورنٹالوجی سرچیز کو ہم نے 75 بیڈ لیٹ میں � Jerry جو فورت فلور میں آپ نے دیکھا ہوگا اس کے علاوہ اس کو ہمیں ایکسپینڈ کی ہے جہاں پہ بھی ہنڈرڈ بیڈڈڈ کا نکو ایک بہت بڑا نکو ہوتا ہے ہنڈرڈ بیڈڈ جس میں فیملی سینٹرڈ وارڈ بھی ہیں جو کنگارو مدر کیر بھی دی جاتی ہے اور وہیں پہ ہمارا پرپوزشن تھا کہ ہم ایک ملک بینک جس کو بولتے ہیں انسانی دودھ کیونکہ انسانی دودھ جو ماں کا دودھ ایسا دودھ ہے جس میں کئی قسم کے ویکسینز اور ایمونائزیشن ہیں جو بچوں کو بچا سکتی ہیں اور کئی بچے جو اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ مدر کا دودھ نہیں پی پاتے یا کئی مدرز ایسی ہوتے ہیں کہ دودھ کو پروائیڈ نہیں کر سکتی یا بچے کی ڈیتھ ہو جاتی تو ان کا ملک بیج جاتا ہے تو ایک ملک بینک میں ہماری میکسیم بچے جو نیونیٹرل ڈیتھ ہماری میکسیم میں اس سمیں جو ہماری جو نیونیٹرل ڈیتھ بہت زیادہ ہیں جو ایک مہینے کے اندر ہوتی ہیں تو ان کو کام کرنے کے لیے سرسیز ہم روائیڈ کر رہے ہیں ملک بینک کا پروزل ہمارا نیشنل ہیلتھ میشن جو پروگرام ایمپلیمیٹیشن پلان ہوتا ہے انویل اس کے ہمارے اس میں دیلی سے ہمارا اپروو ہوئا ہے اور ہمارے سون اس کا سیول ورک اس کا کام ہمارا تھرڈ پلو پر سٹارٹ ہوگا ملک بینک ہم اسٹیبلش کریں گے تاکہ اس کی سرسیز ہم نیکو میں دے سکے سر آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گی ڈیلی کے جو شالا مار ہسپٹل ہے جسے جچا بچہ ہسپتال بھی مانے جاتا ہے اس ہسپٹل سے بھی یہاں پر ڈیلی کے کیسز جو ہیں وہ ریفر کیے جاتے ہیں کس طریقے کی کیسز یہاں پر ریفر کیے جاتے ہیں جنہیں یہاں پر یہاں کا سٹاف ڈلیل کرتا ہے بلکل ہم ایک پیرلر ہسپٹل ہیں ایس ایم جی ایس کے برادرلی ہسپٹل ہم کامن ہسپٹل ہیں ایس ایم جی ایس کا ایس ایم جی ایس میں جو نیکو پر لوڈ بہت زیادہ ہے آپ کو پتا ہے وہاں سکسٹی ٹو سیونٹی ایٹی ڈیلیوریز جو ایس ایم جی ایس میں خود کی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ پورے جمہور ڈیویجن سے وہاں ریفرل ہوتا ہے تو کئی بار نیکو میں ایک جو بچے کا بیڈ ہے کارٹ ہے اس پر چار چار پانچ پانچ بچوں کو رکھنا پڑا وہ مجبوری ہے تو یہ فیسلیٹی بننے کا فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ان بچوں کو انفیکشن کا خطرہ بہت ہوتا ہے دو بچے اگر اکٹھے لیٹے ہیں ایک پری میچور ہے ایک ڈیٹ سے پہلے ہوا ہے کسی کو انفیکشن آئیم اننجیٹی سے کچھ ہے تو دوسرے کوئی چانسز بڑھے آتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے دیکھا فیملی سینٹر وارڈ بھی ہیں جس میں مدر کے ساتھ بیڈ کو رکھا جاتا ہے جس سے بیڈ کی جلدی گروہت ہوتی ہے دوسرا نیکو اے این بی میں ہمارا جو ہے سیپرل کارٹس آر پروائیڈڈ تاکہ وہ جو انفیکشن ریٹ ہمارا اقدم سے کام ہو جاتا ہے اور بچہ جو ہے دو نیکو میں جو بچوں کا سٹے ہوتا ہے بڑا پرلانگڈ ہوتا ہے بیس پچیس دن مہینہ بچے کو یا رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ پروپر ڈیویلپ ہو جائے اور تب جاکو اس کے چھٹی کریں پر وہاں سے ہمیں ایس ایم جیس کو اور ہمیں دونوں کا کمبینیشن ہے یہ بینیفیٹ ہے کہ وہاں کا انفیکشن ریٹ کم کرنے میں ہم ہیلپ کر رہے ہیں اور یہاں پہ ہم انڈیویجل کارٹس بیوی کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن جو وہاں پہ چانسز ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوتی دس بارہ یا پندرہ کیونکہ دپارٹمنٹ ایک ہی ہے ہیڈ آف دی دپارٹمنٹ ایک ہی ہے ہمارے پرنسپل ہمارے ایک ہی ہیں تو انہی کی سب کی ڈیریکشن پہ اس پر ریکوائرمنٹ جو یہاں کے ہمارے کنسلٹینٹ ہے وہ وہاں پہ ٹیلی فون کے لیے بات کر کے تو بچوں کو ہم شفٹ کرتے ہیں یہاں پہ رکھتے ہیں ایک سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی جتنے بھی گرمتی مہلائیں ہیں یہ ان کے لئے ضروری ہونے والا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی پیشنٹ ہے وہ سروال ہسپٹل میں دکھا رہا ہے وہ گرمتی ہیں وہ مہلائیں سروال ہسپٹل میں دکھا رہے ہیں بہت اگر ان کے بچے کو کوئی مسئلہ آ جائے تو اسے شالما ریفر کیا جاتا ہے تو کیا جو یہاں پر دکھا رہے ہیں انہیں کوئی مسئلہ آئے تو ان کے اتنی سوویدہ یہاں پر اس ہسپٹل میں ہے کہ گاندی نگر میں ہی ان کا علاج کیا جاتا ہے بلکل بلکل وی آر ایک ایس ایم جیس اور اس سے ہائر یونٹ ہماری یہاں جمہو کشمیر میں نہیں ہے مطلب کشمیر میں ہے جمہو میں ہماری یہی خائیہ سٹیونٹ ہے جو ایس ایم جیس اور ہمارا ہسپٹل ہے تو ہمارا آپس میں کوارڈینیشن دونوں ہسپٹلز کا آپس میں یہ کوارڈینیشن ہے کہ پیریفری سے اگر کوئی سکھ آتی ہے مومن اور اگر شالہ مار میں پرولم ہے اوورلوڈنگ ہے کچھ ہے تو سینڈیٹ اووری یہاں پہ ہم اس کی ٹیٹمنٹ پروپر کرتے ہیں اور یہاں سے ہمارا فردر ریفرل ہم باپی سے کوئی بہت ریئر کیس بڑی ویری ریئر کیس ہے کہ ہم یہاں سے ایس ایم جیس اگر بھیجتے ہیں ورنہ وہاں سے ہم لوڈ کم کرنے میں یہاں کرتے ہیں اور موسٹ آف دا سیزیرین جیسے آپ بات کر رہے ہو لیڈیز جو ان کا ہائی رسک لیڈیز ہوتی ہیں جو شالہ مار میں آتی ہوں سپوس کر لو وہاں پہ پچیس تیس چالیس وہاں پہ سیزیرین ہے اور بڑا جاندہ رش پڑ گیا ہے تو وہ دس بار ہمارے ہاں پہ اس کو گاڑی سے ہم یہاں ٹرانسوک کرتے ہیں اور ان کے سیزیرین جو ہم یہاں پر فارم کر دیتے ہیں تو لوڈ ایک دم سے ہمارا ڈکریز ہونے میں بڑا ہیلپ ہوگیا جمہو کشمیر اور ایک ترشری کیر سینٹر جو ایک میڈیکل کوالے کا سینٹر تھا پول پار ایسا کوئی سینٹر نہیں تھا تو ایک وہ سینٹر یہاں پہ ڈیویلپ ہوا ہے مدرس ان چیلڈرن کے لیے جو آپ پہ دیکھ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کافی چیزیں ہیں جو ہم ابھی ڈیویلپ کر رہے ہیں جیسے آپ نے سناو گا لاسٹ کی نیکس جنریشن جین سیکوینسنگ لیب یہ جمہو کشمیر کا پہلا لیب ہے جو کوویڈ کے دوران اسٹیبلیش ہوا تھا جس میں کی کوویڈ کے سٹرینز کو ایڈنٹیفائی کر سکتے تھے جو دیلی میں ٹیسٹنگ ہوتی تھی پر اب یہاں پہ ہمارے ٹیسٹنگ اویلیبل ہے اور ریسنٹلی ہم نے جین سیکوینسنگ بھی ہمارے ہمیٹرنٹی ہوسپیل میں انسٹال ہوئی ہے اور وہ ایک بہت بڑا ایک تین چار کروڑ کی مشین ہے بہت کوسلی مشین ہے اس میں بہت سارے جینیٹک فیکٹرز ہم ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں وائیرس کے خاص طور پر کی کون سا نیا سٹرین ڈویلپ ہوئا ہے اور یہ ہمارے پورے ہمارے کینسر ہوسپیل پر خاص طور پر جو کینسر ہوسپیل ہے یا سپر سپیشلٹی ہوسپیل ہے یا جو ہمارے کوئی نیا ایپیڈیمک آتا ہے اس کو ایڈنٹیفائی کرنے میں بڑی ہیلپ کرے گی مائکرو بیالی جی کے ہمارے دیپارٹمنٹ ایچوڈی مائکرو بیالی جی کے ترہو یہ انسٹال ہوئی ہے ڈوڈر سندیب ڈوڈرہ گی ہمارے جمکش پر کے لوگوں کو اس سے کافی مدد مل جائے گی انہیں الاج کے لیے باہر نہیں جانا پڑے گا جو الاج آپ پرائیویٹ میں لاکھوں کروڑ اس میں خرچ کر کے کرواتے تھے اب وہ گورنمنٹ کی طرف سے آپ لوگوں کو دیا جائے گا اسی ہی اور کونکونسی چیزیں ہیں سر جس پر لوگوں کو aware ہونی کی ضرورت ہے سب سے بڑی بات میں میسیج یہ دینا چاہوں گا کہ ہماری چاہے نکو کی فیسلیٹیز ہیں چاہے ہماری گائنی کی سروسز ہیں آپ سٹیٹکس کی سروسز ہیں یا نیکس چین جین یا ہماری جو لیبارٹری سروسز ہیں گورنمنٹ ہاؤسپیلل میں سب کی سب سروسز فری آف کاؤس پرویڈ کی جاتی ہیں اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ ہاؤسپیلل میں نکو میں جاتے ہو تو سات سے آٹھ ہزار نو ہزار آپ کا ایکسپینڈیچر ہوگا ہماری یہاں پر پرائیویٹ مینیسٹر کا جو آئی شومان یوزنہ ہے وہ بھی ہماری یہاں پہ آوییٹ ہے تو فری آف کاؤس ہمیں پروائیڈ کرتے ہیں جو بھی ایک نکو میں بچہ ایڈمیٹ ہوتا ہے یہاں پرگنٹ مومن کو تو این ایچ ایم کے تھوڑ بینیفیڈ ملتا ہے جے ایسے سوائی میں ادھر ہمارا گائینی کا کوئی کیس ہو اسٹرکٹی میں کیس ہو تو ہزار اون پر اس پر پرائیویٹ میں لگ جاتے ہیں تو دیکھیں کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں جو آپ باہر علاج کروانی کے لیے ہزاروں کروڑ پیجز پر خرچ کرتے تھے اب آپ کو آسانی سے وہ چیزیں جو ہیں جو میں کشمیر میں بھی مل سکتے ہیں وہ ہی علاج ہے اور کس طرح سے گربتی محلائیں جتنے بھی ہیں ان کے لیے یہ ایک خوشکبری کی ہی بات ہے کہ اگر آپ لوگ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ضرور اٹھا سکتے ہیں برنہ آپ آگے کے لئے ٹائمز کے ساتھ مجھے اور کامرا پاس ان پوشن کو دیجے جہازت چاہے